السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج الفریڈو پاستا کی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں سب سے پہلے اس کے لئے آپ کو چکن جاہیے ہوگا اور پاستا یہ دونوں چیزیں میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں بونلس چکن ہے تو زیادہ اچھی بات ہے نہیں ہے تو وید بونز آپ لے لیں اور بعد میں ہم اس کو شریڈٹ کر لیں گے تھوڑا سا ادرکلسن کا پیسٹ ہم نے تھوڑے سے آئل میں فرائے کر لینے ہے ادرکلسن اور اس کے بعد جب اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے تو اس کے بعد ہم اس میں سپرنگ آنین اور شملہ میرچ ایڈ کر دیں گے شملہ میرچ بھی آپ نے تھوڑی سی فرائے کر لینی ہے اور پھر اس کے بعد بھوناوا چکن آپ اس میں ڈال دیں اور اس کو بھی تھوڑا سا فرائے کر لیں نمک میں نے شامل نہیں کیا کیونکہ جب میں نے چکن بوائل کیا تھا تو میں نے اس میں نمک ڈال دیا تھا اور چیز آپ کو پتہ ہے اس میں چیز ایڈ ہوگی اور چیز میں بھی نمک ہوتا ہے تو نمک آپ تھوڑا سا اس کی کوانٹیٹی کا خود حساب کر لیں ہم میں یخنی جو میں نے بچائی تھی وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور کٹیوی لال مرچ میں نے ڈال دی ہاف پیک کے کریم میں نے اس میں کریم شامل کر دی ہے اور چیز بھی میں نے ایک باول کے کریم اس میں شامل کر دی اس کو مکس کیا تاکہ دونوں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اور جو یخنی میں نے چکن میں سے بچائی تھی وہ میں اس میں شامل کر دوں گی یخنی سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یخنی کو سکپ مت کریے گا یہ لازمی آٹ کریے گا اور ایک کپ کے قریب میں نے اس میں دودھ ڈال دیا ساتھ ہی اوریگانو پاورڈر شامل کر کے میں اس کو مکس کر لوں گی تھوڑا سا اس کا جو ٹیکسٹر پتلا تھا میں نے کون فلور ایک چمچ کے قریب گھول کے ڈال دیا اب اس کی جو مجھے کنسسٹنسی چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پاستہ شامل کروں گی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی بہت اچھا بہترین اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں بچوں کو بہت پسند آئیں گے یہ اس کو اچھے طریقے سے آپ مکس کر لیں اور تھوڑی دیر کے لیے آپ چاہیں تو اس کو دم پہ لگا لیں تاکہ بہت اچھا سا ذائقہ اس کے اندر پاستے کے اندر ہو جائے اور سپرنگ آنین چھڑک لیں اس کے اوپر تو جھٹ پٹ ہمارا یہ بہترین لذیذ پاستہ ریڈی ہے مہمان آپ کے آجائے یا کوئی اچھی ڈیفرنٹ ریسیپی آپ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریسیپی لازمی ٹرائے کریں آپ کی یقین جانے بہت تعریف ہوگی اور واقعی یہ ذائقہ میں بھی اس کا بہت رچ ٹیسٹ ہے کیونکہ اس میں کریم چیز دودھ بے شما چیزیں ہیں اس طرح کی تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی آپ لوگ ٹرائے بھی کریں گے اور فیڈبیک بھی دیجئے گا ویڈیو کو اپنے فرنڈز فیملی سرکل میں اس کو شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کرنے اللہ حافظ موسیقی